موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقضتم من لسانی يفقه قولی موسیقی اگر دن میں بہت کام ہے مشکتت والے کام ہیں رات کو بچے لگاتے ہیں نہیں اٹھ سکتے نہیں ابھی آپ تحجد پڑھ سکتے تو ایک اور کام آپ کر سکتے اب وہ یہ ہے کہ سوتے وقت موضوع کر لیں اللہ کا ذکر کر کے سوئیں تو ایسا شخص جو موضوع سے سوتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے رات سونے کے جو دعائیں عداب ہیں کتاب بھی ہیں اور ایپ بھی ہیں آپ اپنے فون میں بھی ڈال سکتے ہیں بیٹ پر لیٹے ہوئے اپلکیشن کو کھول کے آپ وہ دعائیں دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اب تو کچھ مشکل نہیں رہی الحمدللہ اس دور میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا جب ہر چیز ہماری جسٹ اکلک ہوئے یا بس کلک کرنے کی دیر اور سب کچھ سامنے آجاتا مگر سسکی بھی اتنی زیادہ ہو گئی بہرہ اللہ اس سے دور کرے تو رات کو ذکر کر کے سوتے ہیں حدیث میں آتا ہے پھر رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر و بلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے یعنی آپ نہیں بھی تحجد کے لیے اٹھیں نہیں بھی بستر سے اٹھیں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں بس شرط یہ ہے وضو سے سوئیں رات کے اذکار پڑھ کے سوئیں پھر بھی دعائیں قبول ہوں گی اب آپ دیکھیں کہ مشکلات کا حل ہر مسئلہ کا حل تو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دے ہی دیا ہے اب ہم نہ عمل کرے تو اور بات ہے ایک شخص بیمار بھی ہو ہائے ہائے بھی کرے اور دوانہ کھائے تمہیں قصور کس کا اس کا اپنا ہی ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے رات کی کسی گھڑی میں جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری یعنی آپ باوزوز ہوئے پھر وزوز چلا بھی گیا لیکن ابتدا جس چیز سے ہوئی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اور پھر انسان جب اٹھتا ہے صبح تو اس کے اٹھنے میں بھی آسانی ہوتا ہے شیطان تو سوتے وہ تین گرے لگاتا ہے لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ گرہ کھل جاتی وزوز کرتا ہے تو دوسری اور نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گریں کھل جاتے ہیں اور صبح کو ہشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے ورنہ نفس کی خباست اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے اور صبح کا بابرکت وقت ضائع کر دیتا ہے اور بسارہ دن کاموں میں دنیا کے شغل میں لگا رہتا ہے اور کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتے اور یہ زندگی انسان کماتا چلا جاتا ہے اللہ نے ہماری صبحوں میں برکت رکھی تو جو شخص صبح چارجد کے لیے نہیں بھی اٹھا فجر کے لیے اٹھ گیا تو اس کی صبح بھی بہت بخیر ہوگی انشاءاللہ اور وہ اپنے ارلی مارننگ میں بہت سے اہم کام رفٹا لے گا تو بہرحال دعا کو ایک تفاور پڑھیں